جی تو آپ نے سنا ہوگا کہ انڈیا چاند کے اوپر پہنچ گیا جی ان کا چندرین 3 جو سپیس کرافٹ تھا وہ سکسیسفولی لینڈ ہو گیا ہے چاند کے اوپر اور پورے انڈیا کے اندر بلکہ پوری دنیا میں اس وقت انڈیا کے بارے میں بات کی جاری ہے انکلوڈنگ پاکستان کہ انڈیا تو جی جناب چاند پر پہنچ گیا اور ہمارے یہاں پر یہ حالات ہیں اس طرح کی باتیں کی جاری ہیں جیسے سب کو یقین ہو کہ واقعی انڈیا چاند پر گیا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھوں گا جس کو دیکھنے کے بعد کوئی اندھا بھی کہے گا کہ it was all fake لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی بتاؤں میں ایک ڈسکلیمر دے دینا چاہتا ہوں یوٹیوب کو کیونکہ کوئی پتہ نہیں اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا جائے بلکل ریڈٹ کی اس پوسٹ کی طرح why does انڈیا's moon landing look fake ایک شخص نے یہاں پر پوسٹ کی جی یہ question پوسٹ کیا اور ایک پوسٹ کی لیکن اس کی پوسٹ کیا کی گئی remove کر دی گئی یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں hello یہ 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 your submission why does انڈیا's moon landing look fake has been removed from our space because such questions should be asked فلاں 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 یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں basically کوئی بھی اگر اس وقت بات کرے گا کہ انڈیا جو ہے وہ land نہیں کیا ہے چاند کے اوپر یہاں یہ fake تھا تو آپ کی پوسٹ کو remove کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا جائے اس لئے make sure کریں کہ اس سے پہلے کہ اس کو ڈیلیٹ کریں آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور میں آپ کو disclaimer دے دینا چاہتا ہوں کہ i'm not an expert in aerospace اور space کی technology کے اندر میں کوئی expert نہیں ہوں لیکن جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز آپ نے note کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا budget کتنا تھا launch budget of about 74 million less than the cost to produce 2013 hollywood movie space thriller movie gravity یعنی کہ hollywood کی movie سے بھی کم budget کے اندر یہ چلے گے ہیں جی چاند کے اوپر یہ ایک مزاک ہے اتنا پیسہ لگتا ہے نا space میں جانے کے لیے جتنے بھی equipments اور یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور وہاں تک جانے میں جتنا خرچہ ہوتا ہے اس سے بہت ہی کم خرچے میں یہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں that means کہ something is fishy something is wrong آپ خود حساب لگائیں کہ ناسا کا budget کتنا ہے جی 19.5 billion ان کا budget ہے اس کے بعد آپ چائنا کا دیکھیں 11 billion 6 billion جی European Space Agency کا ہے اور اس کے بعد پھر نیچے آتے آتے ہیں یہاں پر انڈیا ہے ISRO آپ دیکھ سکتے ہیں 1.5 billion یہاں پر بتایا گیا لیکن صرف چندرین 3 جو کہ successfully land کیا اس کا کتنا budget تھا جی 74 million جو کہ ایک billion بھی نہیں ہے آپ کے سامنے ہے کہ اتنے کم budget میں یہ جا ہی نہیں سکتے ہیں پھر نمبر دو کے اوپر میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ذرا آپ پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں جی ہاں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جی ہاں پاو یہاں پر آپ نے صرف موڈی کے مو کے ایکسپریشنز دیکھنے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر بیسیکلی ہوا کیا ہے اس کے مو کے اوپر جو ایکسپریشن ہے وہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ it was all fake اور اس کے مو کے اوپر کوئی خوشی نہیں ہے کوئی ایکسائٹمنٹ آپ کو اس کے فیس کے اوپر نظر نہیں آ رہی ہوگی اپنے مو کے اگے جھنڈا کری جا رہا ہے اس کی آنکھوں کو اگر آپ دیکھیں تو صاف پتہ چل رہے ہیں جیسے وہ انتظار کر رہا ہو کہ ابھی میں نے خطاب کرنا ہے تو میں نے کیا بولنے بس وہ سوچ رہے ہیں اس کو کوئی خوشی نہیں ہے کیوں خوشی نہیں ہے کوئی ایکسائٹمنٹ کیوں نہیں ہے فیس کے اوپر اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ fake ہے اب بیسیکلی یہاں پر ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ یہاں پر live transmission دکھائی جا رہی تھی جی کہ یہ چندرین کا یہ جو لینڈر ہے یہ successfully لینڈ کر گیا آپ ذرا ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے گا کہ یہ یہاں پر لینڈ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ لینڈ ہو رہا ہے یہاں پر یہ اور یہاں پر یہ لینڈ ہو گیا اب آپ نوٹ کریں کہ نہ تو یہاں پر کوئی چیز اڑی ہے نہ تو آپ کو کچھ نظر آیا ہوگا ایسے کہ جیسے کہ لینڈ کرنے سے اس کے بعد جو چیزیں اڑتی ہیں کیونکہ بہت pressure سے یہاں پر جو ہے وہ اس کو slowly یہاں پر نیچے لینڈ کروایا گیا ان کے بقول جبکہ اگر آپ logically سوچیں تو چاند کے اوپر یہ چیز لینڈ کر رہی ہے جس کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے جو کہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے تو اس سے پہلے tripod stand کے اوپر کس نے کیمرہ لگایا تھا جو کہ ہمیں یہ لینڈر لینڈ ہوتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے کون سی سیٹلائٹ تھی جی جس کے ذریعے یہ ویڈیو جو ہے ہمیں دکھائے گئی ہے یہ CGI ہے اس کو کہتے computer generated graphics یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کسی نے سوال کیا تھا why does India's moon landing look fake تو دوسری چیز یہ کہ یہاں پر کون سا کیمرہ لگا ہوا تھا جو کہ یہ record کر کے live دکھا رہا تھا it's all fake بکواس ہے آگے چل کر آپ کو اور ثبوت دیتا ہوں سب سے بڑا ثبوت ابھی آپ کو دیتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ ثبوت کو حاصل کرنے کے باوجود کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی نہیں انڈیا نے تو وہاں پر بلکل لینڈ کیا ہے یہ CGI ہے جی کوئی بھی وہاں پر landing learning کچھ نہیں ہوا ہے یہ سب بکواس ہے پھر آپ نوٹ کریں یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ یہ ایک اب یہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ڈائلین اوڈونل یہ ناسا اور یورپین سپیس ایجنسی کے لیے فوٹوگرافز بناتا ہے جس کو ایسٹرو فوٹوگرافر کہا جاتا ہے جس کو ایسٹرو فوٹوگرافی کہا جاتا ہے یہ یہاں پر ایکسپوز کر رہا ہے ناسا کو آپ ذرا سنیے گا یہاں پر یہ بات کر رہا ہے کہ میں نے جتنی بھی آج تک ایسٹرو فوٹوگرافی کی ہے وہ سب کی سب فیک ہے کمپیوٹر سے جنریٹڈ ہے اور میں نے ناسا کے لیے نقلی تصویریں بنائی ہے اس کے ہمارے کا ڈیوٹ اعتقالات کے لمن واتد ہے قمد بيدرم ووتو اlrث کیونے بات فرس جروح امد من اونرے م beyond جیرانiem ضرم قد صورت السی قنب بات مجھے فیم چاہیے تھا مجھے فیس بوک پہ کچھ لائکس چاہیے تھے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فیم چاہیے تھا مجھے کچھ لائکس چاہیے تھے انسٹاگرام کے اوپر مجھے فیس بوک پہ کچھ لائکس چاہیے تھے جس کی وجہ سے میں نے یہ فوٹوگرافی سٹارٹ کی اس کے بعد ناسا نے مجھے پیسہ پی کرنا شروع کر دیا یہ فوٹوگرافز بنانے کے لیے تو اتنا پیسہ تھا کہ میں فاسٹ کارز خرید سکتا تھا اپنے لیے اور اس کے علاوہ میں یاشی کر سکتا تھا جو میرا دل کرتا تھا میں کر سکتا تھا مجھے پیسہ آ رہا تھا اور ایک دفعہ جب آپ اس چیز میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو پیسہ آنا بند نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک نشہ بن جاتا ہے تو آپ کے سامنے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ناسا کی جتنی بھی فوٹوگرافز ہیں یہ سپیس کی خاص طور سے میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ ہے جی وکی پیڈیا آپ کہیں گے پتہ نہیں کونسی کس کی ویڈیو دکھائی جا رہا ہے یہ وکی پیڈیا کے اوپر اگر آپ اس کے نام کو سرچ کریں گے ڈائلن اور ڈونل جو بھی اس کا نام ہے آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہ کونسی پکچر ہے جی یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح کی جو کوزموس اور اس طرح کی جو آپ گیلیکسیز اور اس طرح کی جو فوٹوگرافز دیکھتے ہیں یہ ساری کی ساری کمپیوٹر سے جنریٹ کی جاتی ہیں ناسا کے پاس ایک بھی تصویر اصلی سپیس کی نہیں ہے تو جب ناسا اتنی ٹیکنالوجی اور اتنا زیادہ بجٹ ہونے کے باوجود جب وہ سپیس میں جائی نہیں سکتا ہے تو انڈیا کا چندرین جو کہ 74 ملین ڈالر میں کیسے پہنچ گیا ہے یہ questions آپ کو سوچنے پڑیں گے آپ کو ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ اصل میں چل گیا رہا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب یہ چندرین 3 انہوں نے لانچ کیا تھا تو ایک نیوز سامنے آئی تھی شاید آپ کو یاد ہو آسٹریلیا کی بیچ کے اوپر یہ ایک mystery object جو ہے وہ پایا گیا تھا جس کے بعد اس کے اوپر search کی گئی چیک کیا گیا کہ یہ کہاں سے آیا تو پتا چلا تھا کہ یہ چندرین 3 جو انہوں نے لانچ کیا تھا یہ راکٹ اس کی debris تھی یعنی کہ اس کا جو کورا تھا اس میں سے یہ چیز ملی تھی آسٹریلیا کی بیچ کے اوپر اب آپ سوچیں گے کہ آسٹریلیا سے چندرین 3 کا کیا لینا دینا یا اگر یہ مل بھی گیا تو وہ کتنے پارٹس تو ہوتے ہیں راکٹ کے اندر جو کہ گرتے ہیں تو اگر وہ گر گیا تو کوئی بات نہیں آپ نے یہاں پر سے نوٹ پتا ہے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ اس راکٹ کا پاتھ کیا تھا یعنی کہ یہ کس طرف کو جا رہا تھا آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جتنے بھی راکٹس لانچ کیا جاتے ہیں کبھی بھی سیدھے آسمان کے اوپر اور سپیس میں نہیں جاتے ہیں ہمیشہ وہ ٹلٹیڈ ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں ایسے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے جو کہ آپ کو آج تک کوئی بھی نہیں بتایا گا اور یہ لوگ تو کبھی بھی کنفیس نہیں کریں گے لیکن وہ سیکرٹ ہے پوائنٹ نیمو پوائنٹ نیمو سمندر کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جس کو کہا جاتا ہے یہ دنیا کا ایک ایسا ریموٹ ایریا ہے ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پر کوئی بھی شاید نہیں جاتا ہے ایسا ایریا ہے یہ سمندر کا جس کی وجہ سے یہاں پر سارے کے سارے جتنے بھی سپیس کے یہ راکٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہاں پر پھینکے جاتے ہیں اب میں پوائنٹ نیمو کے بارے میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں تو اس کی ریزن یہ ہے کہ چندرین کا جو پاتھ تھا یعنی کہ یہ جہاں سے لانچ کیا گیا وہ انڈیا سے لانچ کیا گیا اور پھر آپ نوٹ کریں انڈیا اس سائیڈ پہ ہے یہاں سے پھر آسٹریلیا آتا ہے اور آسٹریلیا کے بعد یہ ہے پوائنٹ نیمو جہاں پر اس نے گرنا تھا تو اس کی جو ڈیبریز ہیں وہ یہاں پر پہنچنے کے بجائے کیونکہ سیونٹی فور ملین ڈالر کا بجٹ تھا اس لیے وہ پہلے ہی آسٹریلیا کے بیچ کے اوپر گر گئے اب اس کے بعد آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ سال دوہزار آٹھ کے اندر ناسا نے اگریمنٹ سائن کیا تھا انڈیا کی یہ جو ارگنیزیشن ہے جس کو کہا جاتا ہے انڈیا سپیس ریسرچ ارگنیزیشن اس کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ سائن کیا تھا کورپریشن کا کہ فیوچر میں ہم کورپریشن کریں گے اور یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں ان ایڈیشن تو ایلانگ ہسٹری اف کورپریشن ان ارس سائنس ناسا اور انڈیا سپیس ریسرچ ارگنیزیشن آلسو آر کورپریٹنگ آن انڈیا's فرسٹ مشن تو دا مون چندریان ون وچ ویل بی لانچت آفٹر دس یئر ناسا اس پروائیڈنگ ٹو آف دا ایلیون انسٹرومنٹس آن دا سپیس کرافٹ یعنی کہ ناسا نے ان کو دو انسٹرومنٹس دیئے تھے انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں جو کہ استعمال ہوتی ہیں راکٹ کے اندر یہاں جو لینڈر ہوتا ہے اور یہاں پھر جو روور ہوتا ہے اس کے اندر جو استعمال ہونے والے انسٹرومنٹس ہوتے اس میں سے دو انسٹرومنٹس ناسا نے ان کو ڈونیٹ کیے تھے ناسا اتنا اچھا کیوں بن رہا ہے کیوں ان کے ساتھ اتنا کورپریٹ کر رہا ہے ناسا کیوں چاہتا ہے کہ انڈیا بھی جو ہے وہ مون کے اوپر پہنچ جائے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ناسا یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی اور قومیں بھی چاند کے اوپر کا والا ڈراما کریں کیے تھے جبکہ اس کے پر میں پہلے ویڈیو بنا کے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے ناسا کی جو مون لینڈنگ تھی وہ بلکل فیک تھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ناسا کی پارٹنرشپ چل رہی ہے انڈین سپیس ریسرچ اورگنیزیشن کے ساتھ یعنی کہ یہ جو کچھ بھی کریں گے وہ ناسا کے کلیبریشن کے ساتھ کریں گے یعنی کہ ناسا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کے ساتھ انوالو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناسا تو یہ کنفیس کرتا ہے کہ گوڑ آرٹ جو ہے وہ سی جی آئی کریئٹ کی جاتی ہے مون Philadelphia کے ذریعے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ سی جی آئی کرتے ہیں یہ ناسا کی ویبسائیٹ ہے میں اپنے پاس سے کوئی ویبسائیٹ پر نہیں لیکے گیا آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سی جی آئی کریئٹ کی جاتی ہے کیسے گلوب بنایا جاتا ہے مون کو تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ناسا کنفیس کرتا ہے کہ ہم سی جی آئے استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نوٹ کریں آپ سرچ کر کے دیکھ لیں آپ کو یہ جو انڈین سپیس ریسرچ ارگنیزیشن ہے اس کا یہ جو چندرے انتری ہے اس کا آپ کو کہیں پر بھی سی جی آئے کا ذکر ہی نہیں ملے گا چور کی داڑی میں تن کا اب بہت کم لوگ جانتے کہ سٹینلی کبرک جو ہے اس نے ناسا کے لیے کام کیا تھا یہ جو فیک مون لینڈنگ ہوئی تھی اپولو 11 میں وہ اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ فیک ہوگی کیسے اس نے بتایا تھا جی دا شائننگ نام کی ایک ہورر مووی تھی جس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے نے جو شرٹ پہن رکھی ہے اس کے اوپر کیا لکھاو ہے اپولو 11 USA اور یہ ایک راکٹ بناو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1980 کی مووی ہے گو کہ یہ اپولو 11 کے بعد جو ہے وہ بنائے گی لیکن آپ نوٹ کریں کہ 1968 کی مووی 2001 A Space Odyssey 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 جو بھی اس کو بولیں گے آپ دیکھ لیجئے گا اس کی pronunciation ہو سکتا ہے میں صحیح نہ بول رہا ہوں لیکن یہ جو مووی ہے اس مووی کے اندر تو ٹوٹلی دکھایا ہی یہ گیا تھا اور یہ ایک سال پہلے 1968 میں یہ مووی ریلیز ہوتی ہے اور اس کے اگلے ہی سال 1969 میں اپولو 11 جو ہے وہ مون کے اوپر لینڈ کر جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے جو ساری سٹوری ہے تو بیسیکلی یہ جو ڈریکٹر ہے اس نے پہلے سے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ اگلے سال امریکہ جو ہے وہ لینڈ کر جائے گا ہیومنز جو ہیں وہ لینڈ کر جائیں گے چاند کے اوپر تو یہ کون ہے جی یہ ہولی ووڈ ڈریکٹر ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ ہولی ووڈ انوالف تھا یہ فیک مون لینڈنگ کے اندر اب ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا ان کو کیا مقصد کیا ہے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آگے فیوچر میں ناسا ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کیا حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر کسی ویڈیو کے اندر کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے تو پھر میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اصل میں ان کا مقصد کیا ہے حاصل یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس فیک مون لینڈنگ سے موسیقی 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 موسیقی